اب ایک عجیب جملہ سنیے گا میں کہتا ہوں یہ جملہ وہ ہے کہ واقعاً آدمی اس جملے کو اپنا عقیدہ بنانے سے پہلے مر جائے تو بہتر ہے آل محمد کا کلام ہمارا عقیدہ بنے یہ ہماری محراج اور کامیابی اور عمر سعید کا نظریہ ہمارا عقیدہ بنے مر جانا چاہیے اس دن آدمی کو اب دیکھیں عمر سعید کا نظریہ جب یہ گرفتار کر کے لائے گئے بہنوی آیا اور بھانجے آیا عمر سعید سے مختار نے کہا اے عمر سعید بڑے مظالم کر لیے اللہ نے تیری رسی کو جتنا دھیل دینا تھی دھیل دے دی آج تجھے قتل کیا جائے گا صرف اتنا بتا دے کہ میں نے سنا کہ جس رات کو تجھے آفر کی گئی تھی ابن زیاد کی طرف سے کہ کربالہ چلے جاؤ وہ واقعہ ہر ایک کی ذہن میں ہے لیکن بچوں کے لیے تھوڑا سا کہنا پڑے گا شاید اس پہلے والے جملے کی وجہ سے بعض نوجوان یہ کہنے لگے کہ بیچارہ بڑا اچھا آدمی تھا کیا جملہ تھا کہ جب ابن زیاد کو لشکڑ کے لیے کچھ سپیسالار چاہیے تھا تو کہا کہ آدمی ذرا نامی گرامی ہو اس کا اپنا ایک اچھا بیک گراؤنڈ ہو عمر سعید کا باپ جو کہ صحابیہ رسول اور فاتحہ ایران کہلاتا ہے سعید ابن عفیق قاف یہ سب سے بہتر نظر آیا ایجٹ بھی ہے اپنا ایک بیک گراؤنڈ صحابیت کا بھی رکھتا ہے ذاتی طور پر بھی اس کی اپنی اشورت ہے کہا کہ تم کربالہ چلے جاؤ اور میرے لشکر کے لیڈر بن جاؤ کمانڈر انچی کہا کہ کربالہ میں کون ہے کہا حسین نباسہ رسول ارے اس وقت سر پیٹ لیا اتنا بڑا گناہ مجھ سے کروا رہے ہو پتلے حسین اور میں جاؤں کاش اس سے پہلے مجھے موت آ جائیے کہتے گھر آ گیا ابن زیاد غصہ نہیں آیا مسکرہ دیا درباریوں نے کہا کہ بھائی ایسا آدمی آپ کے سامنے ایسے جملے کہے کے گیا اور آپ نے اسے جانے دیا اور مسکرہ رہے ہیں کہا کہ ان کی ایک ایک رکھ کو جانتا ہوں دیکھ لینا صبح واپس آئے گا اور رات کے وقت ایک خط اور ایک بوری بھیڑواز بوری بھڑی تھی اشرفی ہو سونے ہو چاندیز خط یہ تھا کہ آئے امرے صاحب اگر میری بات مان لے تو تیری سب سے بڑی تمنا ہے تجھے رائے کا گورنر بننا یہ قوضہ بھی دیا جائے گا یہ سونے سے بری بھڑی بھڑی بھی دی جائے اور اگر نہیں مانے تو کچھ نہیں ہوگا اور آدمی مل جائیں گے اس کام کے لیے اب بڑی مشکل رات ہمارے ساتھ نے گزری ساری رات جاگا فیضلہ نہیں کر با رہا تھا کہ میں کیا کروں اگلی صبح کو پہنچا تھا اور کہا تھا کہ ابن زیاد رات پر میں نے غور کیا اب میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اسے باجی بر قتل ہے اس لیے یہ فریضہ مجھے انجام دینا وہ مرے ساتھ رات بر کیا کرتا رہا تھا رات بر پریشان تھا عربوں میں شائری بہت چلتی تھا تو وہ پریشان بھی تھا تو اپنی پریشانی شائری میں بیان کروا مختار کو اپنی بہن کے ذریعے تلاتو تھی کہا کہ آج یہ بتا کہ تو اس رات کو ساری رات کیا شیر کہتا رہا کہا کہ آیا کہ کہ میں اس بات چھوڑی ہے رات گئی بات گئی کہا نہیں گئی نہ رات گئی نہ بات گئی تجھے دھوڑانا پڑھیں گے اب دیکھئے اب میں پہلے سے جملہ کہہ دوں یہ وہ مرے ساتھ کی پویٹری ہے اور کس ریفرنس میں ہے کہ کربلا جاؤں کے نہ جاؤں قتلِ حسین میں پارٹیسپیٹ کروں کہ نہ کروں اور کیا وہ باتیں کہہ رہا ہے آج بھی آپ دیکھئے گا تو پفٹی پرسن محبان اہلے بیت میں ہی عقیدہ رکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ تھا کیا کہہ رہا ہے کہ آج میں پریشانی میں بھند گیا شیر نہیں پڑھنا وقت نہیں مصیبت میں بھند گیا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ رہ کی گورنری کو چھوڑوں یا قتلِ حسین میں ہی ساتھ آلوں ایک میرے دل کی تھندک ہے رہ کی گورنری تو دوسرا گناہِ عظیم مجھے پتا ہے کہ جو دیکھئے کہہ رہا مجھے پتا ہے کہ قتلِ حسین میں جو حصہ لے گا خدا اسے کبھی نہ بخشے گا مگر قتلِ حسین کی سزا آخرت میں ملے گی رہ کی گورنری دنیا میں مل رہی ہے وما باعل عاقلو دینن وما باعل عاقلو دینن بے وجود اور عقل مند آدمی کبھی ادھار کی خاطر نقص کو نہیں چھوڑتا رہ کی گورنری نقص ہے دنیا قتلِ حسین کی سزا آخرت ہے عقل مند اس کو کہتے ہیں کہ جو نقص لے لیتا ہے ادھار کو چھوڑ دیتا لیکن یہی نہیں آگے سنی کہہ رہا ہے اور مجھے پتا ہے تین جملے اس کے ہیں صاحبانِ ایمان جائزہ لیں اپنے معاشرے کا سوسائیٹی کا پہلی بات دنیا میں جو ہے نقص ہے وہ تو آخرت میں ادھار ادھار کی بات چھوڑو پہلے جو نقص ہے وہ تو لے لو کتنے مومنین کی آپ یہ فکر ہے کینیڈا کی یاشیہ نقض ہیں جنت کے بعدیں ادھار ہیں اب دیکھیں خالی یہی بات میں اگلے دو جملے تو اور قیامت ہیں اگلا شیر کہہ رہا اور میں نے یہ سنا ہے کہ خدا رحم و راہمین بڑے زبرہ گناہگار بھی توبہ کرے تو گناہ معاف ہو جاتا ہے میں بھی کربلا سے آگے توبہ کرلوں گا رہ بھی مل جائے گی جنت بھی مل جائے گی آج بھی بہت سارے صاحبان ایمان یہ نہیں سوچتے یہ جی خدا رحم و راہمین ماں سے زیادہ مہربان یہ تو مولانا لوگ دراتے رہتے ہیں اصل تو خدا ہے نا شراب پیو سنا کرو خینا کر جو گل جائے کرو ایک بار توبہ کر لینا معافی مل جائے اور تیسرا جملہ جو آج کل بہت سے نوجوانوں کی دل میں خیال آتا ہے کہہ رہا اور پھر مجھے تو یہ بھی نہیں بتا کہ عذاب جہنم اور عذاب آخرت سچی بات ہے کہ جھوٹی بات ہے لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد آگ ہوگی یا ٹڑیا ہوں گی کوڑے ہوں گے ہو سکتا یہ بات غلط نکلے تو میں اپنا دنیا کا نقصان کیوں گا اور اگر یہ بات سچی نکلی تو اس وقت اللہ سے توبہ کر لوں نہ اور معافی بھی مل جائے آج بھی کتے ہی مومن ایسے ہیں عمر سعج نہیں جو کہتے پتہ نہیں یہ ساری باتیں کہ اگر خدا کا حکم نہ مانا حرام کیا واجبات کو چھوڑا سزا ملے گی پتہ نہیں صحیح بھی ہے کہ بزرگوں کی بنائی بھی بندل بازی میں کھلی کھلی بات کہہ رہا ہوں جو بچے نوجوان کے ذہن میں بات آتی بتا نہیں اس میں حقیقت ہے یا نہیں اور اگر حقیقت ہے تو بارہ مرآہمین پیسے ہم کو سزا دے سکتا وہ تو معافی زیادہ میرے بات اہلِ بیت کے یا دعاِ کمیل سے صحیح بھائی کاملہ تک اور دعاِ عرفات سے لے کے یاروے ایمان کی صیرت تک معصوم ہونے کے بعد رونا ہے درنا ہے عذاب ہے معصوم ہونے کے بعد اور عمر ساتھ کے یہاں گناہ کر کے ایسی گھڑائی ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ کر لو توبہ کا دروازہ تو گھلائے وہ عرم و رائمی نے معافی ہو جائی اور پتہ نہیں معافی کی ضرورت بھی پڑے کہ نہ پڑے یعنی مرنے کے بعد کوئی عذاب و عذاب ہے بھی کہ نہیں آئے اس کا بھی ابھی پتہ نہیں وہ عمر ساتھ کی صیرت ہے جان بوجھ کے گناہ کرو آخرت کے عذاب کے بارے میں شک میں رہو اور پھر یہ کہو کہ عرم و رائمین معاف کر دے گا اور یہ خاندان اہلِ بیت کی صیرت و سنت ہے کہ معصوم ابنِ معصوم ابنِ معصوم آئیہ تطہیر کی طہارت سے بعد بھی میرے مولا سے لے کے گیاروہ امام تک ہر ایک آخرت کی عذاب کو یاد کر کے رویا بھی درہ بھی اور درہیا بھی ضرورت بیجے محمد دو پیرلل سیرتیں ہیں آپ کے سامنے دعائے کمہ کا ترجمہ سنائے کبھی آپ نے کیا ہے اس کے اندر میرے مظلوم امام کی دعائے عفاق آشور سے لے کے بلکہ پہلی محرم سے آٹھ ربیل اول یہ آگئی الویدائی شب یہ آخری شب ایک رمہ حسین کی آٹھ ربیل اول تک حسین کا خم کرنے والوں حسین کی دعائے عرفات تبھی پڑھی ہے حسین کے وارث سجاد کو پرسہ دینے والوں صحیح فائی کاملہ کی دعائیں تبھی سنی ہیں اور آج جاروے امام کماتم کرنے والوں کیا کہ واقعہ بھول گئے بس ایک ہی واقعات بڑھ پا رہا ہوں اب ایک اتمنان ہے کہ چوک کل کی مجلس کا شروع کا حصہ آٹھ ربیل اول کے دن میں ہوگا تو تھوڑا سا آٹھ ربیل اول امام کا بیان کلا جائے گا شروع میں مجلس کے شروع میں مگر شبیعہ تابوت برامد ہونے سے پہلے ایک چھوڑنا سا واقعہ بے لول دانہ جیسی عظیم شخصیت کہتی کہ جب مجھے یہ خبر ملی کہ کربلہ مولا کی روضے توڑنے کی تیاری کی جا رہی ہے تو میں بغداد سے دوڑ کے سامرہ آیا کیونکہ سامرہ کیا بھی تجھتا بیلال بغداد میں رہتے تھے آج بھی بیلال کو روضہ بغداد میں میں آیا سامرہ کہ کوئی طریقہ اختیار کروں اور اسی پریشانی میں گھوم رہا تھا کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ سامرہ کی یہ گلی میں کچھ بچے کھیل رہی مگر ایک بچہ ان کے قریب انہی کا ہم عمر وہی ایج گڑو کونے میں کھڑا مجھے ذرا یہ بات عجیب لگی میں قریب گھریا اور میں نے کہا کہ میاں صاحب زادے آپ ان دوسرے بچوں کے ساتھ نہیں کھیل رہے ہیں شاید آپ کے پاس وہ کھلونا نہیں میں لادوں وہ چھوٹا بچہ ہے بمشکل تمام اس کی کو ساتھیات سال کی کہا کہ اے بورے آدمی اے مرگز آئی ہم چھیلنے کے لیے پیدا ہی نہیں کیے گئے ہاتھ سال کا بچہ یہ جملہ کہت چھوکے گا دوں بیلو لے کا تو پھر اس لیے پیدا ہوئے قرآن کی وہ آیت پڑی جو ہمارے اور آپ کے لیے ہے امام اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہے انسانیت کے لیے کہہ رہا اے انسانو تمہیں کیا سمجھا کیا دنیا میں تمہیں کھل کود کے لیے بھیجا گیا اور کیا تمہیں ایک دل پلٹ کے خدا کو مو نہیں دکھانا ہے تاکہ ہم چھیل کے لیے پیدا ہی نہیں کیے گھبرا جو بیلول پہلا واقعہ ہے کہ بیلول کی بولتی بند ہوگی ایک مرتبہ گھبرا کے کہا مگر آپ تو بہت چھوٹے اور کمسن ہیں آپ کے لیے کیا مسئلہ کہا میں نے اپنی مادر گرامی کو دیکھا کہ چونے میں جب آگ روشن کرتی اگر پہلے زمانے کا محول لکڑیاں جلاتی اگر بڑی لکڑیاں آگ نہ پکڑیں تو پہلے وہ چھوٹی لکڑیوں میں آگ لگاتی ان کو بڑی لکڑیوں کے بیچ میں لگتی ہیں تاکہ اس کی وجہ سے دوسری لکڑیاں جلائی ہیں میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میں ہی جہنم کی وہ چھوٹی سی لکڑی نہ بن جاؤں گھبرا کے کہا میاں صاحب زادی اپنا تاروب کر آئیے کہا نا حسن ابن علی النقی میں دسوے امام کا بیٹا حسن ہوں اس وقت ایک امام نہیں بنے تھے یعنی اوفیشلی امام نہیں تھے ورنہ امام تو بھائی برت امام ہوتا وہ چھ سال کا بچہ معصوم بھی ہے بابا بھی معصوم ہے تادا بھی معصوم ہے سلسلہ علی تک لے جاؤ معصوموں کا سلسلہ وہ عذاب قبر اور عذاب جہنم سے اتنا ڈرے کہ بطور مثال کہے دے کہیں میں جہنم کی چھوٹی لکڑی نہ بن جاؤں وہ پیسار سعاد ہے جو قتل حسین جیسا گناہ کر کے کہے کہ اول تو یہی پتا نہیں عذاب جہنم صحیح ہے کہ نہیں اور اگر صحیح ہے تو عرم الرحمین معاف کر دے گا آل محمد کے ماننے والوں ہمارے ساتھ کے طریقے پر چلنا آئے یا صیرت احسانی اس قریبے قلمہ کے بڑھانا آل چہتا ہے اور محمد queroAH رحم یاگ amy خ Lancashire زی enhance موسیقی